ملکم کائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریائٹ کرنے والا ہوں فانیسٹ پولیٹیشنز ہو انسلٹیڈ ان پبلک تو یہ کچھ ریسٹنگ تو ہو گئی لیکن الگ الگ طرح سے پولیٹیشنز کی بیزتی ہوتی ہے پبلک میں جب نوو نکلتے ہیں کوئی جوتہ مارتا ہے کوئی پانی پھیکتا ہے کوئی سیاہی پھیک دیتا ہے کسی کے مو پر کپڑوں پر سفید کپڑوں پر کچھ دوستو جب بھی ہم کسی پولیٹیشن کا نام سنتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک ہی بات تصور کرتا ہے پروٹوکول 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 جیسے کہ ہمارے ملک میں روڈز کو بلاک کر دیا جاتا ہے شہرہیں بند ہو جاتی ہیں مریض سڑکو پر ہی دم توڑ دیتے ہیں لیکن جب تک چالیس سے پچاس گاڑیاں کسی بھی وزیر کے پروٹوکول میں نہ ہوں تب تک تو پروٹوکول کا مزہ ہی نہیں آتا لیکن جب پانی اسی عوام کے سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اسی عوام کے ہاتھوں سے ان وزیروں کو جوتے کھانے پڑتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جوتے صرف پاکستانی پولیٹیشن کو ہی پڑتے ہیں یہ ٹرنٹ باقی ملکوں میں بھی بڑے زور و شور سے فالو کیا جاتا ہے کیونکہ عوام سیانی ہو چکی ہے اور عوام کو پتا چل چکا ہے کہ لاتو کے بودھ باتو سے نہیں مانتے تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کچھ ایسے پولیٹیشنز دکھائیں گے جو اپنی ہی عوام کے ہاتھوں سے زلیل ہوئے یہ وڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس وڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام وڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کا مل سکیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے مگرمچکی جس سے ایک کانفرنس کرتے ہوئے ایک مسلمان بھائی سے جوتا پڑ گیا پہلی بار جوتا نہ لگنے پر اس نے دوسرا جوتا بھی اتار لیا لیکن لگتا ہے کہ بوش کی قسمت آج کافی اچھی تھی چاچو بوش تو کافی پھرتی لے نکلے بھائی آپ کو بتا دیا جائے کہ جوتی مارنے والا ایک اراکی جنرلسٹ ہے اس کا نام منتظر الزیدی تھا بوش کو جوتا مارنے کے بعد انہیں ایک ہیرو کی طور پر دیکھا جانے لگا دوستو یہ اگلا سین بھارت سے ہے یہ ہیں بھارتی جنرلسٹ پر رہنے والے وزیر ارون کیجریوال یہ بھائی صاحب دلی میں ایک روڈ شوکہ رہے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ ان سے کافی خوش ہیں اتنے میں ایک رکشے والا آتا ہے جو ان کو ہار پہناتا ہے اور اس کے بعد تھپڑو کی برسات کر دیتا ہے یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ کیجریوال کا پیشاب نکل گیا مطلب نکل گیا ہوگا گیس لگانے میں کیا جاتا ہے بھائی بھائی صاحب یہاں پر ہی ماملہ ختم نہیں ہوا ٹھیک چار دنوں کے بعد بلکل ایسا ہی سین ان کے ساتھ پھر سے ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک رکشے والا ہی تھا جس نے اس کو دھوڑ ڈالا رکشے والوں کا کہنا تھا کہ کیجریوال نے ہمارے ساتھ دھوڑا کیا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھیں جہاں پر عمران خان صاحب ایک بہت بڑا جلسہ کر رہے تھے یہ جلسہ گجرات میں ہو رہا تھا عمران خان کے ٹھیک پیچھے پی ٹی آئی لیڈر علیم خان بھی کھڑے تھے اب جوتے کی سم تو عمران خان کی طرف تھی لیکن جوتہ غلطی سے گھوم کر علیم خان کو لگ جاتا ہے اور اس جوتے کا عمران خان کو پتہ بھی نہیں چلتا دوستو اس فنی سین کو کون بلانا چاہے گا دوستو یہ ایک واحد ایسا سین ہے جو بجے اکثر خوابوں میں آتا ہے اور جب نیند سے جا کر میں اٹھ بیٹھتا ہوں تو نہ جانے کیوں تو نہ جانے کیوں بہت ہستا ہوں واقعی میں یار یہ سین ہی ایسا ہے جسے بلائے بھی نہیں جا سکتا یہاں جیسے ہی شریف صاحب مائک پر بولنے آتے ہیں تو تحریک لبائی کا ایک کارکن اپنا جوتا اتار کر ان کے موہ پر مارتا ہے یہ وار اتنا جلدی میں ہوتا ہے کہ میاں صاحب بکھلا جاتے ہیں دوسری طرف جوتا مارنے والا شخص جوتا مارنے کے بعد کامیابی کے ساتھ وکٹری کا پوز دیتا ہے مطلب شاہد افریدی کی وکٹری والا پوز دوستو فرانس کے صدر کو پڑھنے والا یہ تھپڑ نہ تو میں بھول سکتا ہوں نہیں آپ کیونکہ اس تھپڑ کو دے کر دل میں تھنڈک پڑ جاتی ہے میکرون درہ سا لوگوں سے میل ملاب کر کے اپنے نمبر بڑھا رہا تھا لیکن اس کی پہلی ہی ملاقات اس کی یادگار ملاقات بن جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا اس کے بعد ہم بات کریں گے خواجہ عاصف کی جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے یہ جوتے سے تو بچ گئے لیکن اپنا مو کالا کروانے سے نہیں بچ سکے دراصل ان پر ختم نبوت کے قانون میں رد و بدل اور کادیانیوں کی سپورٹ کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے اس لیے ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کے مو پر ساہی پھینک دی جاتی ہے جس سے خواجہ صاحب کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے بس یہاں کمی تھی تو گدے کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیخو یعنی پنڈی بوائی کی لاہور میں انہیں بھی ایک بوڑے سے جوتا پڑ گیا یہاں شیخ رشید ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچے تھے لیکن سٹیشن پر پہنچتے ہی ایک بوڑے نے ان کا استقبال ایک جوتی سے کیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس گلی کس نکر کس چائر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ذرا کمٹ کر کے بتا دیں اگر بات کی جائے پرویز مشرف کی تو انہیں بھی دوہزار تیرہ میں انہیں ایک وکیل نے جوتا مار دیا دراصل سندھ ہائی کوٹ نے انہیں باہر کے ملک جانے سے منع کیا تھا اس کے بعد ان کی بیل میں ایکسٹینشن کی گئی جس پر وکیل کافی بھڑک گئے اور ایک وکیل نے انہیں جوتا مار دیا اب ذرا ان بڑے بچوں کو دیکھیں جو آپس میں کچھ اس طرح سے لڑ رہے ہیں جیسے دو بچے کلم اور دوات پہ لڑ رہے ہوں پتہ نہیں ان بیغیرتوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ وزراء پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کیمرہ انہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے آخر میں بات کریں گے ہیلری کلنٹن کی جو ایک زوردار جوتے سے بار بار بچ جاتی ہیں ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے یہ تھے فنی فنی مومنٹس جو پولیٹیشنز کے ساتھ ہوئے پاکستان کے ہو یا پھر سبی کے تھے اس میں انڈین بھی تھے شیخ رشید کو اور جو ان کے موپے جو سیاہی ماری تھی بہت زیادہ تگری والی مار دیتی چاہیی ایسے سینس انڈیا میں بھی ہو چکے ہیں سیاہی والی بھی ہو چکے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ کر تھوڑا سا شوق لگتا ہے کہ یار وہ بندہ اتنی پبلک کا چاہیتا ہے لیکن یہ بات بھی اگر سینسیول ہو اب تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یار اگر سو لوگ کسی کو چاہتے ہیں تو ایک نہ ایک تو یہ سوچتا ہوگا جلتا ہوگا یا پھر آپ پسند نہیں کرتا ہوگا اس کو وہ کچھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر اس کا مائنڈ ایسا سیٹ ہو رکھا ہوگا پہلے سے کہ وہ کچھ حرکت کرے جا کر جوت ہمارے چپل مارے سیاہی پھیکے یا کچھ بھی تو بیسے ہی کچھ تھا لیکن مزہ آتا ہے ایسی مومنٹس کو دیکھ کر عمران خان کو دیکھ کر میں شوق تھا مطلب عمران خانوالا مومنٹ جو تھا کسی نے ان کو بھی جب پھلوار دی یار پبلک اتنا زیادہ پسند کرتی ہے ایک انسان کو یا پھر میجوریٹی پبلک جو ہے وہ زیادہ پسند کرتی ہے کسی انسان کو تو اس کو بھی ایسی چیزیں پڑھی آتی ہیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے یہ کافی زیادہ شوق نہیں لگتا ہے مجھے ایجریوال آج کی ٹائم میں ڈلی کے سب سے زیادہ سکسیسپول پولیٹیشن ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے پبلک ان کے ساتھ ہے یہ سٹائٹنگ ڈیس کی بات تھی جب ایسی حرکتیں ان کے ساتھ ہو جائے کرتی تھی انہوں نے دھرنا دیا تھا انہوں نے کافی کچھ کیا تھا ایسا جس سے وہ اس میں آ سکے پولیٹکس میں اپنا نام بنا سکے لیکن شروع میں ان کی کام ہوگی وجہ سے یا پھر جو بھی ہے پبلک جو ہے وہ کوئی خلاف رہتا ہی ہے جیسا میں نے ابھی بولا کچھ دیر پہلے تو ان کے اوپر بھی ایسے حبلے ہوئے ہیں سیاہی تھپڑ اور بہت ساری چیزیں چپل جوٹے بھی مارے گئے ہیں ان کے ان کی پریس کانفرینس میں تو آج اگر ان کو دیکھا جائے تو ابھی یہاں پر الیکشنز ہوئے تھے اس میں پنجاب میں بھی جیت چکے ہیں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ آگی ہے کیجریوال کی این یہ ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے تھا سو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہاپ کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتارا ہوں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی وائی ڈیک کیا سائنگ آف